اسلام علیکم فرینڈ ویڈیو تو فرینڈ آج کی ویڈیو میں ہم ایک موبائل ریچارجیبل پاور بینک بنائیں گے میرے پاس یہ ایک اور لیپ ٹاپ کی بیٹری ہے جو کہ آپ کو کسی بھی لیپ ٹاپ یا کمپیٹر رپیڈنگ والی شاپ سے آپ کو ایزی مل جائے گی تو فرینڈ یہ اپرانی لیپ ٹاپ کی بیٹری ہوتے ہیں جن میں ایک یا دو سائلز خراب ہوتا ہے اور باقی جو سائلز ہوتے ہیں وہ تقریباً ٹھیک ہی نکلتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس بیٹری کو اوپن کر دیتا ہوں اور اس بیٹری میں دیکھتے ہیں کہ کون سے سائل صحیح ہے اور کون سے سائل خراب ہے اور پاور بینک کے لیے میں ایک پاور بینک مڈیول کا اعمال کرنے والا ہوں تو میرے پاس جو پاور بینک مڈیول ہے وہ ایک لیوالا دوز ویس پی پورٹ وہاں پاور بینک مڈیول ہے آپ اس کو آف لائن یا آن لائن الیکرونک مارکٹ پر بائے کر سکتے ہیں تو اس مڈیول کو اس بیٹری میں اڈرسٹ کر کے اس کو ایسا پاور بینک کے لیے اتمال کرنے کے سب سے پہلے سیکریو ڈرائیور کی مدیسے میں اس بیٹری کو کیسنگ کو اوپن کر دیتا ہوں تو اس بیٹری کی کیسنگ کو اوپن کرنے کے بعد ان سیلز کی کپیسٹی کو چیک کریں گے کہ ان میں سے کون سے سیلز صحیح ہے اور کون والے سیل خراب ہیں وہ میں امیریٹی بورٹ میٹر کی مدیسے ان تمام سیلز کی کپیسٹی کو چیک کروں گا اور ان میں سے جو سیلز صحیح ہوں گے ان کو پاور بینک کے لیے اتمال کروں گا اور جو سیل خراب ہوں گے ان کا اتمال نہیں کریں گے تو سب سے پہلے اس بورٹ کے مدد سے اس سیلز کی وائڈ کو اوپن کر دیتے ہیں کیونکہ یہ بورٹ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے تو ان سیلز کو اب اوپن کر کے ان تمام سیلز کی کپیسٹی کو چیک کریں گے ان میں جو دو سیلز کا پیر ہے وہ پیرلل اٹیچ ہوتے ہیں دو دو سیلز کا اور یہ جو تین سیلز ہیں یہ سیریز میں اٹیچ ہوتے ہیں ان تمام سیلز کو ہم ازیادہ ازیادہ کر دیتے ہیں تو اب ہم ان بریٹی ووٹ میٹر کی مدد سے ان تمام سیلز کی کپیسٹی کو چیک کریں گے کہ ان میں سے کون سے سیلز صحیح ہے اور کون سے خراب ہے تو یہاں پر ان دونوں سیلز کی کپیسٹی چار ووٹ ہے تقریباً یہ دونوں سیلز صحیح ہیں اور ان سیلز کی کپیسٹی 3.52 ووٹ تقریباً یہ بھی صحیح سیلز ہیں یہ بلے 1.1 ووٹ یہ دو سیلز ہیں جو خراب ہیں اور ان دونوں سیلز کو ہمیں استعمال نہیں کریں گے اور جو 3.7 ووٹ کے قریب قریب سیلز ہیں ان سیلز کو ہم پاور بینک کے لئے استعمال کریں گے تو فرنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو سیلز ہیں ان کے ووٹ 1.8 ووٹ جو کہ بہت ہی کم ہے اگر ان کو چارج پی کیا جائے تو یہ دوسری جو سیلز ہیں ان کو بھی خراب کریں گے تو اسی لئے ان دونوں سیلز کو ازاق کر دیں گے اور جو صحیح سیلز ہیں ان کو پاور بینک کے لئے استعمال کریں گے اور ان سیلز کے جو کنیکشن ہیں ان کو ازاق کرنے کے بعد ان کو اپس میں پیرلل اٹیج کر کے اس کو پاور بینک میں ڈیول کے ساتھ اٹیج کریں گے اور اس بیکری کی کیسنگ میں ہی اس کو فکس کریں گے دوسری بیٹار تو فرنڈ مل پاس یہ ایک اور لیپڈروب کی بیٹر ہے جس کے سیلز کو میں نے چارج کر کے رکھا ہوا ہے ابھی میں پاور بینک کے لیے انہی سیلز کا استعمال کروں گا اور یہ جو سیلز ہیں ان کو ابھی چارج کروں گا سب سے پہلے میں اس ملوٹی ووٹ میٹر کی حضر سے ان سیلز کی کپیسٹی کو چیک کر دیتا ہوں اور اب ان تمام سیلز کو چیک کر دیتا ہوں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فور پوائنٹ زیرو نائن ووٹ 4.2 ووٹ اور اسی طرح سے 4.06 4.10 ووٹ اور ایک اور سیلز کو یہاں پر میں چیک کر دیتا ہوں 4.10 اور ان پانچ سیلز کا استعمال کرتے ہوئے ایک پاور بینک کریئے کریں گے تو سب سے پہلے میں ان سیلز کے کنیکشن کو کر دیتا ہوں اور یہاں پر اس بیٹری کی کیسنگ میں پاور بینک کو یہاں پر اڈرسٹ کریں گے تو یہاں سے میں نے اس ایل سیڈی کے لیے یہاں سے بیٹری کی کیسنگ کا کچھ حصہ یہاں سے میں نے کٹ کر دیا تاکہ اس کا ڈسپری یہاں اڈرسٹ ہو سکے کچھ اس طرح سے یہاں پر اٹیچ کریں گے اس پاور بینک ڈیوے کو تو سب سے پہلے ان سیلز کے کنیکشن کر دیتے ہیں میں سوڑنگ آئیڈنٹ کی مدد سے ان تمام سیلز کے پاسٹیو جو پوائنٹ ہیں ان کو آپ اس میں جوائن کر دیتا ہوں اور جو نیگٹیو وائل ہیں ان کو آپ اس میں جوائن کر دیتا ہوں تو ان تمام سیلز کے جو اپس میں پیرلیل اٹیچ کر دیا ہے یہاں پر تمام نیگٹیو وائل کو آپ اس میں جوائن کر دیا اور جو رین والی تمام پاسٹیو وائل کو آپ اس میں جوائن کر دیا ہے اور یہاں پر اس میں نے بیٹری بیٹری مینجمنٹ سسٹم کا اسمار گیا جو کہ یہ آپ کسی بھی اور موبائل بیٹری سے اتار سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ نہ بھی میلے تو آپ اس کو ان نیگٹیو اور پاسٹیو وائل کو ڈریکٹ پاور بینک مڈیول کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں تو یہاں میں جزی سے ان تمام وائل کو اس پاور بینک مڈیول کے ساتھ سوڑ کر دیتا ہوں تو فائنلی ان تمام کنیکشن کو میں نے کمپلیٹ کر دیا ہے یہاں سیلز کی تمام ریڈ والی وائل ریڈ اور بلیک والی جو نیگٹیو وائل ہیں ان کو بیمس سرکر کے ساتھ اٹیچ کیا ہے اور یہاں سے ریڈ اور بلیک وائل کو پاور بینک مڈیول کے ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے تو اس طرح سے اس سرکر کا جو کنیکشن ہوا کمپسیٹ ہو گیا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایلی ڈیزائٹ بھی لوگ کر رہی ہے اور پاور بینک کی سکرین پر آپ پرسنٹیج بھی چیک کر سکتے ہیں پاور بینک مڈیول کو یہاں پر اس والی جگہ پر یہاں پر ارجسٹ کریں گے میں گروگن کی مدد سے پاور بینک مڈیول کو یہاں پر فٹ کر دیتا ہوں میں نے گروگن کی مدد سے یہاں اس مڈیول کو یہاں پر فٹ کر دیا گیا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایلی ڈیزائٹ صحیح درہ سے بڑھ کر رہی ہے اب اس کا اوپر والا کور ہے اس سے یہاں پر فکس کریں گے اور اس کو فائنل ٹیسٹ کریں گے کہ کیا یہ موپائل کو چارج کر رہا ہے کہ نہیں تو میں یہاں گروگن کی مدد سے اس کو اوپر والا کور ہے اسے یہاں پر اٹیچ کر دیتا ہوں تو فائنل ہم نے اس کا اوپر والا جو کور ہے اسے یہاں پر فکس کر دی ہے یہاں گروگن کی مدد سے یہاں پر ایلی ڈی ڈی ڈائٹ کو بھی یہاں پر اٹیچ کر دی ہے تو یہاں پر میں اس یو ایس بی کی مدد سے اس کو ٹیسٹ کرتا ہوں یہ دو پورٹ والا پاور بینک ہے اس کی ایک پورٹ 1 امپیر اور ایک 2 امپیر کی آوٹ بوٹ پروائیڈ کرتی ہے اب اس کے ساتھ کوئی چارجر موبائل کو اٹیچ کر کے چیک کرتے ہیں کیا یہ موبائل کو چارج کرتا ہے تو فرین یہاں پر میں اس یو ایس بی کی مدد سے اس لی ایم آئین سیل کو چارج کروں گا تو میں اس چارجر میں اس سیل کو اٹیچ کر دیتا ہوں اور یو ایس بی کی مدد سے اس پاور بینک کے ساتھ اٹیچ کر کے اس کو چارج کرتا ہوں تو یہاں جیسے ہی میں نے اس چارجر میں یو ایس بی کی مدد کو انسٹ کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیل وہ چارج ہو رہا ہے یہاں پر اس اس دسپلے پر آپ یہاں پر اس کی پڑھ سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں کہ نائنٹی ایٹ ووٹ اس وقت یہ پاور بینک چارج ہے اس کی کپیسٹی نائنٹی ایٹ پرسنٹ ہے تو آپ اس سے اس مڈیو سے کسی بھی موبائل کو دو سے تین دفعہ چارج کر سکتے ہیں اس پاور بینک کی جو ایچویل کپیسٹی ہے وہ داد ہزار ایمی ایچ ہے جس میں فائیو سیل کا اسمال کیا گیا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہے موسیقی